بسم اللہ الرحمن الرحیم سوشل میڈیا نے آج کے دور میں ہر مذہب کی تقریباً پہچان مٹا ہی دی ہے ہر ملک کی اور ہر قوم کی ثقافت اور تہذیب کے اندر اختلاف پیدا کر دیا ایسے میں سب سے بڑا نقصان اسلام کا کہ مسلمانوں نے اپنی ثقافت، اپنی تہذیب اور اپنی پہچان و شان کھو دی ہے بہت سے مسلمان ہیں جو آئے دن غیر مسلموں کے رنگ میں ڈھلتے جا رہے ہیں جو مشرقین کی رسم و رواز کو اختیار کیے ہوئے ہیں صرف اور صرف یہ سمجھ کر کے کہ میری یہ ملکی پہچان ہے یا یہ فیشن ہے یا یہ مذہبی رواداری اور جمہوریت کا تقاضہ ہے مثلاً بہت سے مسلمان عورتیں جو اپنی مام میں سندور، پیشانی پہ بندیا اور اسی طرح غیر مسلمین کا وہ جو خاص قسم کے طریقے کے ساڑی پہننے کا طریقہ ہے اس طرح ساڑی پہن لینا شادی کے موقع پر لہنگے کا استعمال لہنگا یہ غیر مسلمین کے لباس کا حصہ ہے وہ اس طور پر کہ ان کا ایک لباس جسے وہ گرارہ کہتے ہیں لہنگا اسی کا ہی ایڈوانسڈ ڈیزائن ہے اور کچھ بھی نہیں لیکن مسلمان اسے اب تو ہمارے کشمیر کے اندر میں تقریباً کوئی ڈھول دھماکے والی شادیہ اسی نہیں لہنگا جس کا حصہ نہ ہو تو یہ فیشن نہیں ہے یہ ملک کی پہچان نہیں ہے بلکہ ان کی مذہبی پہچان ہے جس کی مسلمانوں کو قطن اختیار کرنے کے گنجائش نہیں آپ الیسرات والسلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہوا منہم کہ جو بھی شخص کسی ملک کی کسی مذہب کی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے لباس میں وزا قطع میں اٹھنے بیٹھنے میں کھانے پینے میں اخلاق و عادات میں فہوا منہم ایسا شخص قیامت کے دن تو ان میں شمار ہوگا ہی ہوگا مگر دنیا کے اندر بھی رب اس کے ساتھ انہی جیسا معاملہ کریں گے مثلا مسلمانوں کے لئے رب نے رحم و کرم کا افو درگزر کا معاملہ رکھا ہے مگر آج کے دور میں مسلمان آفتوں کا مسیبتوں کا شکار آج کے دور میں مسلمان کو دیکھا جائے تو رب کا رحم و کرم اس پہ نظر نہیں آتا اس کی بنیادی وجہ صرف اور صرف یہی ہو سکتی ہے کہ مسلمان نے اپنی ثقافت اپنی پہچان کھو دی ہے اس نے اپنی مشابہت غیروں جیسے اختیار کی ہے لہٰذا یہ ملکی پہچان ہے نہیں یہ مذہبی پہچان ہے نمبر دو یا تو مسلمان جن رسموں کا اختیار کیا ہوا ہے جن عادتوں کو اختیار کیا ہوا فیشن سمجھ کے کر رہا ہے مثلا مسلمان لڑکوں کا اپنے گلوں میں چین یا اسی طرح اپنے کلائیوں پر برسلٹ کا استعمال اور طرح طرح کے جو لباس آج کل پہنے جاتے ہیں مسلمان لڑکوں میں جسے وہ فیشن سمجھ کے اختیار کر رہے ہیں تو یاد رکھیں وہ فیشن اس کی ایجاد اگر غیر مسلم کی ہو اس کی اکثریتی استعمال اگر غیر مسلمین کی ہو تو ایسا فیشن بھی مسلمانوں کے لئے قطید اور حرام ہے یہ بھی اسی مشابہت کے زمرے میں ہے چلاشا آپ علیہ السلام نے ترمیزے کے اندر حدیث ہیں جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو انانوے اس میں دیکھ لیجئے حضرت عمی صلوہ سے مروی ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا انا بری ام من المسلمین بین ادھو المشرقین میں بری ہوں ایسے مسلمانوں سے جو غیر مسلمین کی بودھ و باش اختیار کریں ان کے مابین رہن سہن اختیار کریں صحابہ نے پوچھا لیما ایسا کیوں تو فرما لاتترا ناراہما مسلمانوں کو چاہیے غیر مسلمین سے اتنی دوری اختیار کریں کہ ایک دوسرے کی چولہ جلنے کی جو آگ ہیں وہ تک دکھائی نہ دینے پائے چلانچہ کچھ محدثی نے اس کی تفصیل یہ کی ہے نار کی کہ نار کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کے رسم و رواج ایک دوسرے کے آدھا تو اخلاق پر بھی نظر نہ پڑنے پائے اتنی دوری اختیار کی جائے اور ترمیزی ہی کے اندر اسی صفحے پر ایک اور حدیث بھی آبر سرطور صلی اللہ علیہ وسلم کی لا تساکن والمشرقین ولا تجامعوہم کہ مشرقین کے ساتھ رہن سہن اٹھنا بیٹھنا قتل نہ کریں فمن ساکنم اوجاوہم فہوا مثلو جو ان کے ساتھ رہائش اختیار کرے ان کی بودھ و باش اختیار کرے ان کے رہن سہن وضا قطع کو اختیار کریں فہوا مثلو تو ایسے شخص کے اندر انہی جیسے خسائل اور انہی جیسے عادات آ جائیں گے یا تو مسلمانوں نے نمبر تین یا تو مسلمانوں نے کچھ رسموں کو اور کچھ عادتوں کو اختیار مذہبی رواداری کا نام دے کر کے اور جمہوریت کا معاملہ دے کر کے کیا ہے مثل بہت سے ہمارے مسلم قائدین جو غیر مسلموں کی تدفین غیر مسلموں کے شہادی بیعہ کے موقع پر مذہبی رسمیں کی جانے والی ان کے اندر بھی اور اسی طرح الیکشن کے موقعوں پر باقی موقعوں پر جو غیر مسلمین کی مذہبی جو رسوم ہے ان کو اختیار کر رہے ہیں جیسے حیدار آواد کے اندر چند دنوں پہلے ایک مسلم وزیر نے ہون کر آیا مندر کے اندر پوجہ کر آئی تو اس سے وہ لوگ اپنا سیاسی یا اسے اپنے سیاسی کیریر کو پروان دینے کا وہ اسے چاوی سمجھتے ہیں یا اس سے جمہوری نظام اور مذہبی رواداری سمجھتے ہیں لیکن یہ وہ نہیں سوچ پاتے ہیں کہ یہ مذہبی رواداری اگر آپ اس میں مذہبوں کے اندر مساواد کے قائل ہیں آپ سارے مذہبوں کو برابر نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں سیاسی اعتبار سے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنے حق مذہب کو اس کے ساتھ دیگر مذہبوں کو حق سمجھتے ہیں اور اپنے مذہب کی حقانیت کو گھٹا رہے ہیں لہذا مسلم قائدین کا اس طرح ہون کرانا پوجہ کرانا قطن درست نہیں وہی ہمارے کشمیر کے اندر بھی کچھ ہے اسے ہمارے مسلم قائدین ہیں سیاست دا ہیں کہ جب وہ مسلمانوں کے آ جاتے تو شیخ اکبر جیسا ان کا رخ اور وہ ان کا حق بھی ہے کہ مسلمان ہیں مگر وہی جب وہ مندروں میں جاتے ہیں تو وہاں ان کے بجن کو دیکھ کر کے غیر وہ جو پجاری ہیں وہ بھی کبھی کبھی اش اش کر بیٹھتے ہیں کہ یہ گیتہ اور رامائن کے امین تھے کہاں کہہذا مسلم قائدین کو مسلم سیاست دانوں کو یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اس طرح کی مذہبی رواداری اس طرح کی مساوات مذہبی وہ اسلام میں اس کی گنجائش قطن نہیں ہو سکتی کہ اسے آپ اپنے مذہب کی حقانیت کو کم کر رہے ہیں اور غیر مذہب کی حقانیت کو باطل پند کو آپ حقانیت کا درجہ دے رہے ہیں وہیں کچھ سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کشمیر کے اندر غیر مسلمین کی تدفین وغیرہ کے اندر اور شادی بیعہ کے اندر جو رسمیں نبھائی جاتی ہیں غیر مسلموں کی مسلمان اب ان رسموں کو مسلمان ہی نبھا رہے ہیں اور اس سے بھائی چارگی کا نام اس سے اصل کشمیریت اور کشمیر کا نام دے کر کے پھر سوشل میڈیا کے اندر اس کی تشیر کی جاتی ہے کہ یہ ہے اصل کشمیر یہ ہے مذہبی رواداری یہ ہے یہاں پہ آپ اسی بھائی چارہ تو غیر مسلمین کی اس طرح کی مذہبی رسوم کے اندر شرکت چاہے وہ خود آپ کریں یا شرکت کرائیں تو اس کی قطم گنجائش نہیں ہے چنانچہ آپ علیہ السلام حضرت دار قدنی کے اندر ایک روایت ہے حضرت قاب بن مالک سے کہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس ان کے اہلیہ جو مسلمان نہیں تھی ان کے وفات پر انہوں نے آپ علیہ السلام سے ان کی تدفین کے اندر شرکت کرنی چاہیے تو آپ علیہ السلام نے ان سے کہہ دیا ارکب دا بتکا وصر امامہ کہ اپنی سواری پر سوار ہو کر کے اپنی ماں کے جنازے کے آگے آگے چلیں جبکہ مسلمانوں کو جنازے کے پیشے پیشے چلنے کا حکم ہے ان سے کہا آگے چلو اس لئے کہ آگے چلنے میں کیا ہوگا تو کہا لوگ تو سمجھیں گے تم شریک ہو تدفین کے ماں کے لیکن اسلامی نکتے نگاس ہیں تمہاری شرکت نہیں مانی جائے گی وہ اپنے شرکت کرنے کی گنجاز نہیں دی ہے مجبورا کہہ دیا آگے آگے چلنے کے لئے کہ وہ اس کا ولی اقرب ہیں اس کے سوا کوئی اور ان کا ہے نہیں یہ امام لہ حضرت علی کے ساتھ بھی ہیں کہ ان رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ رہے سردہ السلام نے اپنے والد کی تدفین کے گنجاز دے دی لیکن اس کے وجوہات بھی محدثین نے لکھی ہوئی ہے مسلمانوں کو مذہبی رواداری کے موقع پر مذہبی مساوات کے موقع پر یہ الگ بات ہیں کہ غیر مسلمین کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ حسن اخلاق کا معاملہ نرم دلی کا معاملہ اسلام اس کی تعلیم ضرور دیتا ہے اس لئے کہ اسلام پر امن مذہب ہے مر قلبی لگاؤ قلبی محبت اور مذہبی مساوات یہ درست نہیں ہے غیر مسلمین کے ساتھ ان کی غیر اسلامی رسوم کے اندر ان کی اپنی ذاتی مذہبی رسوم کے اندر شرکت اس کی اسلام قطن گنجاز نہیں دیتا ہے چنانچہ جن حضرات کو آپ علیہ السلام کے سیرت کے یہ نرم گوشے نظر آتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے یہ رویہ بھی رکھا ہے انہیں آپ علیہ السلام کے سیرت کے اس گوشے کو بھی دیکھنا چاہے جس گوشے کی قرآن کریم نے بارہ تائید کی ہے چنانچہ ایک موقع پر سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر چوراسی پہ دیکھیں آپ علیہ السلام نے ایک منافق کی نماز جنادہ اس کی تدفین کر لی قرآن کریم کی یہ آیت اگرچہ خاص ہے شان نزول کے اعتباس منافقین کے حق میں مگر معنی اور مفہوم یا حکم کے اعتباس عام ہے چنانچہ جلالہ ان کے اندر اسی آیت کے اور ابن عربی انہوں نے اپنی کتاب احکام القرآن کے اندر بھی اس کے وضاحت کر دی کہ حکم اعتباس عام ہے تو یہاں قرآن کریم نے تدفین کے لیے جنازے کے لیے اور اسی طرح کی مذہبی جو رسمے ہیں ان میں شرکت کی قطی طور ممانت کر دی ہیں آگے تو یہاں تک فرمائے کہ آپ ستر مرتبہ بھی اگر ان کے معافی چاہیں گے رب کی طرف سے ان کے لیے افو کا معاملہ نہیں ہو سکتا تو جنہیں نرم گوشے نظر آتے ہوں انہیں قرآن کریم کے ان سخت رویوں کو بھی دیکھ لینا چاہئے ایک موقع پر قرآن کریم نے فرمایا محمد رسول اللہ